جی اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا کوئی خاص سکرپٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ ہوگی یہ بس دل کی بات ہے اور دل تک پہنچانی ہے دوستو آپ آج نیٹفلکس دیکھیں یوٹیوب پہ جائیں انسٹرہ پہ جائیں ایکس پہ جائیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو غیرہ منڈی ہی نظر آئے گی سنجے لیلا بنسالی کی اس زبردست ویب سریز کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے کچھ لوگ تو اس پر کرتیسائز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو نیو جنریشن ہے وہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا واقعی لاہور میں ہیرہ منڈی اگزیسٹ کرتی ہے اگر کرتی تھی یا کرتی ہے تو اس کو بند کر دیئے گیا یا ویسی ہی وہ چل رہی ہے یہ سوالات خاص طور پر انڈیا میں اور پاکستان میں مجود نئی جنریشن ضرور پوچھتی ہے جو لاہور کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے اگر اس ویب سریز کی بات کریں تو بہت زبردست طریقے کے ساتھ ہیرہ منڈی کے کلچر کو دکھایا گیا ہے اور مغلوں کے آرٹ کو خاص طور پر تواعف کی زندگی کو دکھایا گیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ جو عورت دھندہ کرتی ہے جسے ہم تواعف بولتے ہیں یہ نہ صرف لاہور پاکستان بلکہ دنیا کے ہر شہر میں پائی جاتی ہیں آگا شورش کشمیری، فوزیا سعید، لوئیس اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے اور اب سنجے لیلا بنسالی نے ان پر موویز بنائی کتابیں لکھی گئیں اور عمومن تواعف کی ایک زندگی کو بتایا گیا ان کی زبان نے اس کی کہانی کو سنایا گیا لیکن کسی نے بھی آج تک شریف زادی کا سفر وہ نہیں لکھا کہ وہ جس طریقے سے اس ہیرہ منڈی تک پہنچتی ہے اور کیوں پہنچتی ہے؟ ایسی کہانی کو کسی نے نہ سنایا ہے اور نہ ہی لکھا ہے اور نہ ہی کوئی سننا یہ چاہتا ہے ایسی ہزاروں کہانیاں پاکستان اور انڈیا میں بکری پڑی ہیں لیکن نہ ہی ان کو کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی سنانے والا ہے اس عورت کو ہم نے بہت طرح کے نام دیئے ہیں کسی نے اس کو تواعف کہا کسی نے اس کو پرسٹیٹوڈ بولا اور کسی نے اس کو جسم فروش بولا نہ جانے ہم نے کیا کچھ ان کو کہا اور کیا کچھ نام دیئے ہیں لیکن کسی نے بھی اس عورت کے احساس کو نہ سمجھا ہے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی ہے دوستو منٹو نے یہ کہا تھا کہ ہر عورت تواعف نہیں ہوتی لیکن ہر تواعف عورت ضرور ہوتی ہے اور بہت زبردست طریقے سے منٹو نے اپنے کہانیوں میں افسانوں میں ایسی عورتوں کے احساسات کو ضرور لکھا ہے ایسی کیا ریزن ہے کہ جب بھی ہم ہیرہ منڈی کا نام سنتے ہیں اس کو ہمارے ذہن میں نیکٹفٹی ہی آتی ہے اس جگہ میں ایسا کیا ہے کہ ہر بدنامی کا راستہ یہاں سے گزر کر جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو مغلیہ سلطنت میں اس کو بہت زیادہ مقام حاصل تھا اور اس کے بعد بھی اب لاہور میں جو بہت زیادہ امراض تھے یا امیر لوگ تھے اچھے اچھے گرانوں کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے بیٹوں پہ بھیجتے تھے توافیوں کے پاس تاکہ وہ حاضر جوابی بھی ان کو آسکے اور وہ اچھی گفتگو بھی کرسکے اور انگریزوں کے آنے کے بعد یہ بقاعدہ طور پر براثل ہاؤس بن گئے اور اس کے بعد عذیت، دکھ، تکلیف، غریبی، لچاری، بیبسی اور مجبوری کی ایسی کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے جو بہت زیادہ خوفناک تھی دوست پاکستان بننے کے بعد بھی یہ تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہاں سے تہذیب خطب ہونے لگی کلچر جانے لگا اور پھر جسم فروشی کا دھندہ غالب آنا شروع ہو چکا اب اگر ہیڑا منڈی کی ڈیل سٹوری پر یا اصل بیکگرونڈ پر بات کریں تو یہ کیسے اس کو ہیڑا منڈی کہا گیا اور کیوں اس کو کلچر ہاں پر کہا جاتا تھا دوستو مغلیہ دور سلطنت میں مغلوں کو اس ٹائم کلچر کا آرٹ کا رکس و سرور کا ایک بہت ذرا شوک ہوا کرتا تھا دوستو زمانے میں رکاساؤں کو اور موسیقی کے استادوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور یہ رکاسہیں لکھناؤں سے لائے کی تھی اور مغلوں نے اس کو بادشاہ مسجد اور شاہی قلعہ سے ملکہ ایک بزار میں ٹھہرایا اور وہاں پر ریزنس دی اور اس بزار کو وائل نیبر ہوت بھی کہا جانے لگا یعنی کہ شاہی مغلہ اب مغلیہ سلطنت میں اس کو باقاعدہ طور پر شاہی محلہ کہا جاتا تھا اور اس کے بعد جب مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت آتی ہے اور مغلوں کو نکالا جاتا ہے تو اس کا نام بدل دیا گیا اس ٹائم مہاراجہ رنجید سنگھ کے ایک گورنر تھے یا وزیر تھے جن کا نام تھا ہیرہ سنگھ پٹیالہ اب انہوں نے اپنے نام پر ایک گرین مارکٹ بنائی اور اس کو نام دیا ہیرہ منڈی اب یہ ہیرہ منڈی نہ صرف لاہور میں ہے بلکہ اس کے علاوہ پنجاب کے اور تین شہروں میں بھی ہے ایک ہیرہ منڈی لاہور میں تھی دوسری ملتان میں جس کے ابھی بھی اثار آپ کو حرم گیٹ میں ضرور ملیں گے اور تیسری ہیرہ منڈی پنجاب کے شہر تلمبہ میں بنائے گی یعنی کہ تین منڈیاں تھی جو کہ پنجاب میں ایک زیسٹ کرتی تھی اور ان تینوں منڈیوں کے آپس میں کونیکشن تھے اور یہ گرین مارکٹ ان کو کہا جا سکتا ہے یعنی کہ اناج کی منڈیاں دن ٹائم یہاں پہ ایک بزنس ہوا کرتا تھا یہ اناج کی منڈی تھی اور رات کو یہاں پر توافی دکس و سرور بھی کرتی تھی اور یہاں پہ جسم فروشی بھی ہوا کرتی تھی دن ٹائم یہ گرین مارکٹ تھی اور رات کے ٹائم جو لیفٹ رائٹ اس بزار کے گھر تھے اس کے اوپر جو چبارے تھے ان کو آفیس کا نام دیا جاتا تھا اور اس کے بعد جب انگریز آتے ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں تب یہ بقائدہ طور پر براتل ہوس بن گئے اور یہاں پہ صرف جسم فروشی ہوا کرتی تھی جو کہ پرپس لی جو بھی پرسن وہاں پہ جاتا تھا وہ آٹ کے لیے نہیں جاتا تھا نہ ہی موسیقی سننے کے لیے اب یہاں پہ صرف جسم فروشی ہوا کرتی تھی پاکستان بننے کے بعد تھوڑا سا کلچر دوبارہ سے ایوال ہوتا ہے اور پاکستان نے فلم انڈسٹری کی بہت ساری اداکاریں اور موسیقی کے بہت سارے استاد یہی سے لوگوں کو تربیت یعنی کہ فانس ہکایا کرتے تھے اور یہ ایک کلچر دوبارہ کہی جا سکتی تھی لیکن نائنٹین ایٹیز میں جب جرنل زیاوال ہاتھ کی حکومت آتی ہے اس جگہ پر بہت سخت کریپ ڈون کیا جاتا ہے عورتوں کو پکڑا جاتا ہے اور اس بازار کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ عورتیں وہاں سے نکل کر لاہور کے پوش ایڈیاز میں چلی جاتی ہیں جوہر ٹاؤن میں مارڈل ٹاؤن میں اور گل برگ میں لہور میں پھیل چکی ہیں دوستو سنجے لیلا بنسالی کی ویب سریز ہیرا منڈی لہور کے کلچر کو پرزینٹ کرنے کے لیے بہت اچھی ایفورٹ کہی جا سکتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اسے کو پرڈیوز کیا اور ڈیریکٹ بھی کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ چیزوں کو اتنا زیادہ رومنٹی سائز کیا گیا ہے اور گلائمر دکھایا گیا ہے اس میں ہم کچھ چیزوں پہ اگری کر سکتے ہیں وہ حقیقت کے قریب ترین ہے لیکن جس طرح گلائمر اور جس طرح رومنٹی سائز کیا گیا ہے اس سٹوری میں روہیرہ منڈی کو وہ جگہ ایسی بلکل نہیں ہے دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خواب بکتے ہیں اور خوشیوں کو خریدا جاتا ہے وہاں پر عذیت کی بے بسی کی غریبی کی لاچاری کی ہزاروں داستانیں بکھری ہوئی ہیں اور ہم لوگ ایسی داستانوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتے اس لیے جو پرڈیوسرز ہوتے ہیں یا رائٹرز ہوتے ہیں ایسی سٹوریز کو نہیں لکھتے اور نہ ہی ایسی سٹوریز کو دکھاتے ہیں لیکن اس ویب سیریز کے بعد لاہور کی ہیرہ منڈی دوبارہ سے زندہ ہو چکی ہے اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور آج ہیرہ منڈی دنیا میں اور یوٹیوب پر فیس بک پر سوشل ایمیٹر پر ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے اور جنزی نیو جنریشن اس پر بات کر رہی ہے اب یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ہیرہ منڈی کو دوبارہ سے کلچر کا فنون لطیفہ کا اور آرٹ کا مرکز ضرور بنانا چاہیے اور جسم فروشی کا جو دھندہ ہے اس کو بند کر کے دوبارہ سے وہاں پہ موسیقی کی تعلیم دی جائے اور دوبارہ سے ہیرہ منڈی کو ایوالف کیا جائے اس کو دوبارہ سے ایک آرٹ کا اور کلچر کا مرکز ضرور بنانا چاہیے اور ہیرہ منڈی میں مجبوری کی وجہ سے کچھ عورتیں جو جسم فروشی کا دھندہ کر رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ دوبارہ سے ان کو اپنی نارمل لائف میں لے کر آئیں اور ان کو کسی ایکنومک ایکٹیوٹی میں ایڈجسٹ کر کے ان کی زندگی کو نارملائز کرنا چاہیے اور یہاں پر سوسائٹی کو بھی آگے آنا ہوگا اور توائف کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوفناک اور عذیتناک ہوتی ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے تلمبہ میں موجود ہیرامنڈی میں جو خواتین جسم فروشی کا دھندہ کرتی تھی ان کو دوبارہ سے نارمل زندگی کی طرف لے کر آئے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اپنایت کے ساتھ اور اب آہستہ آہستہ وہ عورتیں اپنی زندگیوں کے طرف واپس آ چکی ہیں اور ایسے ہی اب لہور کی ہیرامنڈی کی خواتین کو اس عذیت سے نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کو آگے ضرور آنا ہوگا ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ